عمران خان صاحب کی مشکلات ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بلکہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں در خواست بھی ریجیکٹ ہوگی کہ نئی بھائی یہ وارنڈ گرفتاری ہے آج میں زمان پاک کے سامنے سے گز رہا ہوں وہاں پہ نا لٹلی کیمپس لگے میں ہیں وہاں جس نے ٹکٹ لگانا ہے وہ آکے کیمپ لگائے یہاں پہ نئے چیرمن ناب آتے ساتھ ہی جو ہے وہ پہلی کاروائی میرے خیال میں جو ڈالی ہے دو رکنی ٹیم جو ہے وہ انہوں نے زمان پاک بھیج دی مسئلہ کھڑا ہو گیا زمان پاک میں کہ ڈاکٹر مویٹ پیرزادہ سینئر انکر پرس انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے کہ رانہ سناولہ کو ہی اگر کھڑکا دیا جائے تو تمام تر ملبعہ عمران خان اور طریق انصاف پر ڈالا جا سکے نواز شریف سے بہادری ادھار میں لینا ایسے ہی ہے جیسے سنی لیون سے غیرت ادھار میں لینا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین عمران خان صاحب کی مشکلات ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بلکہ بڑھنا شروع ہو چکی ہیں میں بلکہ دن نہیں کہوں گا بلکہ گھنٹے کہوں گا کیونکہ پچھلے وی لوگ کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنے وارنٹ جو نکلے ہوئے تھے ان کی گرفتاری کے اس کی منصور کی کے لیے جو درخواست دی تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی اور لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے جو نئے چیرمن نیب ہیں نظیر صاحب انہوں نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے بعد ایک نیا مورچہ سنبھلا ہے انہوں نے اور ان کی جانب سے بھی عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ آج پہلا سندیسہ بھیجوایا گیا زمان پاک کچھ اس کی تفسیرات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں لیکن میں ذرا سب سے پہلے اسلامباد کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں اسلامباد کی سیشن کورٹ کے اندر بیسکلی جو جج ہیں زفر اقبال صاحب جو بیسکلی اس کیس کو سن رہے تھے اور جن کے یہ بیسکلی تلبی کی جو وارنٹ نکلے ہوئے تھے وارنٹ گرفتاری جو عمران خان صاحب کے لیے نکلے تھے کہ جی ان کو پیش کریں اس سلسلے میں جو درخواست جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی اس درخواست کو جو ہے خارج کر دیا گیا اور جج صاحب نے کہا کہ جی وارنٹ گرفتاری اسی طرح ہی قائم ہے میں بلکہ اس بات سے جو ہے یہ اس سے ایک اور چیز کلیر ہوتی ہے میں پیشلے چوبیس گھنٹے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے جو تجزیہ کار ہیں جو صحافی ہیں اور انکر پرسنز ہیں ان میں سے کئی لوگوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ کچھ ہی نہیں آتا ہے وارنٹ گرفتاری نہیں ہے یہ بس ان کو کہا ہے کہ جی آپ آ جائیں اب میں آپ کو اس وقت سے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی یہ کوئی سمنز نہیں ہے یہ وارنٹ گرفتاری ہیں ٹھیک ہے اور یہ وارنٹ گرفتاری ہیں تو آج جب اس سلسلے میں اس سیکشن کورٹ کے اندر جب سماعت ہوئی تو اسی لیے درخواست بھی ریجیکٹ ہوگی کہ نہیں بھائی یہ وارنٹ گرفتاری ہیں ٹرائی ٹو انڈرسٹانڈ ڈاٹ یہ وارنٹ گرفتاری ہیں اور جناب نے پیش ہونا ہے تو بہرحال کل اب اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہے کل ان کو تقریباً کوئی تین ساڑھے تین بجے عدالت میں بلایا گیا ہے تو دو چیزیں ہیں ایک تو خبر یہ اڑی ہوئی ہے مجھے پتہ نہیں ہے زیادی بات ہے اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن خبر یہ اڑی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں پیش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اس پر ڈاؤٹس ہیں ابھی کہ وہ سیکیورٹی کی وجہات کی بنیاد کے اوپر جو ہے نہ ہو سکتا ہے وہ اس عدالت کے اندر پیش نہ ہو اور اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ان کے لئے مشکلات بڑھ سکتی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکسین طریقین صاحب کی سورسز کی جانب سے کہ یہ جو ان کے درخواست جو ریجیکٹ ہوئی ہے اس کو یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو جب تک آپ دیکھ رہے ہو تب تک کوئی درخواست جمع کرابی دی گئی ہو تو یہ ان کا رائٹ ہے آبیسٹی ایک لیگل ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو وارن گرفتاری کا یہ جو مسئلہ آئے ہوئے نا سر کے اوپر یہ جان نہیں رہا یہ کافی مشکلات ہیں آج بلکہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج میں زمان پاک کے سامنے سے گزرا زمان پاک گیا نہیں تھا زمان پاک کے سامنے سے گزرا مجھے کہیں جانا تھا تو میرا گزر جو ہے وہ وہیں سے ہوا تو بڑے دنوں کے بعد بلکہ بلکہ کئی ہفتوں کے بعد میں نے اس سڑک پر سے گزرا تو میں نے کہا میں دیکھوں صحیح کیا صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں پہ نا لٹری ایک وہاں پہ جس طرح فن فیرز ہوتے ہیں نا میلا لگتا ہے تو چھوٹے 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 کیمپس لگے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نا لٹری کیمپس لگے ہیں وہاں پہ اور مختلف جو پاکستان تحریقہ انصاف کے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اپنے اپنے چھوٹے 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 وہاں پہ کےمپس لگائے ہیں تو اچھا رونٹ ملا جو ہے وہ اچھا وہاں پہ لگاوا تھا وہاں پہ ان کے کارکن تھے اس میں خواتین بھی تھی مردہ زراد بھی سے سارے وہاں پہ جو کافی لوگ جو ہے وہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو وہ ایک اچھی خاصی رو جو ہے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھے میں ویسے ہی سوچ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ امنان خان صاحب یہ لہور میں سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اگر یہی پلیسمنٹ اپنی جا کے یہ وہاں پہ زمان پاک کے بجائے بنی گالا کے اندر جا کے کریں تو وہاں تو بہت جگہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے نا تین سو کنال کی جگہ ہے اور آپ کو میں بتاؤں امران خان صاحب کا جو اپنا گھر ہے وہاں پہ وہ تین سو کنال پہ ایکچولی جو بلڈنگ ہے آبیسلی وہ تین سو کنال کے اوپر تھے نہیں یہ وہ چھوٹی ہے میرے خیال میں وہ تین یا چار کنال کے اندر اندر ہوگی تو وہاں پہ تو جمع غفیر لگ سکتا ہے اگر آپ اپنے رہنماؤں کو یہ کہہ دیں جس نے ٹکٹ لگانا ہے وہ آ کے کیمپ لگائے یہاں پہ بڑے لوگ آ جائیں گے بڑے وہاں پہ لوگ کیمپ لگائیں گے خیر تو اچھا خاصا رونک ملہ وہاں پہ لگا بلکہ وہاں پہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے چیز نوٹ کی یہ تصویر آپ سکرین کے اوپر دیکھئے گا یہ میں نے تصویر کھینچی وہاں پہ یہ ایک بینر وہاں پہ لگاوا تھا تو اس بینر کے اندر ایک صاحب جو مجھے اس میں نظر آئے جو سپورٹ کے لیے بینر کے اندر تصویر لگی ہوئی تھی وہ ان صاحب کا نام ہے ہنی شاہ ہنی شاہ جو ہے وہ تو مجھے ایک دم میں نے جب یہ ہنی شاہ کی تصویر دیکھی تو مجھے وہ یو یو ہنی سنگ یاد آگئے کہ وہ جس طرح ایک ہنی سنگ ہے تو یہ ہنی شاہ جو ہیں وہ بھی اب نے پاکستان کی تحریک مجھے نام بڑا مزے کا لگا بڑا میٹھا میٹھا نام ہنی ہنی نوملی جو ہے وہ خواتین کو کہا جاتا ہے لیکن بہرحال ہنی کی سپورٹ بھی ہے ویسے ایک وہ والی ہنی بھی تھی آپ کو یاد ہے علی امین گھنڈاپور والی وہ تو شاہد تھا نا انہوں نے کہا تھا وہ شاہد ہے جب ان سے پوچھا گیا تھا ہے بوتلیں کے چیز کی انہوں نے کہا شاہد ہے تو یہ دوسری دفعہ میں نے کوئی ہنی دیکھی ہے پاکستان تحریک ہنی دیکھا ہے سوری دیکھی نہیں ہنی دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے خیر ویسی یہ آن لائٹر نوٹ بات ہو رہی دی اچھا اب ایک اور آج جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا زمان پاک میں اور وہ یہ تھا کہ یہ نظیر بٹ صاحب جو آئے ہیں نئے چیرمن ناب انہوں نے جناب آتے ساتھ ہی جو ہے وہ پہلی کاروائی میرے خیال میں جو ڈالی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے دو رکنی ٹین جو ہے وہ انہوں نے زمان پاک بھیج دی اور بیچارے بڑے مصوم سے بندے لگ رہے تھے جو ناب کی طرف سے آئے ہوئے تھے پہلے تو جو میں نے یہ تصویر ویڈیو وغیرہ میرے پاس آئی تو میں نے دیکھ رہی میں گیا تھا لگ دے نہیں ناب دے گئے تو لیکن وہ بہرحال وہ میرے خیال میں کوئی نوٹس وغیرہ جاری کرنے کے لئے ان کو گئے تھے یہ ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ ہے بیسکلی اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کا نوٹس جو ہے وہ ان کو بجوائے گیا تھا بیجنا تھا ان کو تو ان کو اندر نہیں آنے دیا انہوں نے انگر پائی جائیں تو اسی نہیں اندر آ سکتے ہم نے تو کل پولیس کو اندر نہیں آنے دیا تو اسی کی رکھاتے چاہے گئے تو ان کو اندر نہیں آنے دیا ان کو باروں باہری جو ہے انہوں نے فارغ کروا دیا بتایا یہ ہے پتہ نہیں اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کو نوٹسز جو نیب کے ہیں وہ سرب ہو گئے ہیں نہیں البتہ ان کو جو ہے اسی ہفتے بلائے گیا ہے نو مارچ کو ان کو بلائے گیا ہے نیب نے عمران خان صاحب کو اور قوی امکان ہے کہ نہیں پیش ہوں گے یہ ہمارے سٹیچر سے نیچے کی چیز ہے نا اسی اہم ہی چلے جائیے ہوں نا میں دوسری سانوں کی سمجھ دیوں اسی کی نواز شریفیں گے ہیں یا ہم کیا حمزہ شباز ہیں یا مریم نواز ہیں آصف زرداری ہیں ہم نیب ہمیں بلائے گی اور ہم پہنچ جائیں گے اس طرح نہیں ہوگا اس طرح نہیں ہو ستا آپ قائد کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ جنہوں نے نیا پاکستان بنانا ہے آپ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اے ڈی وی ان لوٹری پہے گی دو بندے پیش دے ہو وہ ہمیں نوٹس دے دے اور ہم نو تاریخ کو جو ہے اتنے ارام سے آ جائیں اور باشن عمل بتا ضرور دیں گے جلسوں میں جلوسوں میں باشنم پورا دیں گے کہ بھائی اس معاشرے میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہو سکتا وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جہاں پہ طاقتور کے لئے قانون کچھ اور ہو اور کمزور کے لئے کچھ اور ہو یہ ساڑھے کولو تقریرہ تو اسی فول ٹائم کروالو اس کے ہم ماسٹر نہیں ہے یہ ایک منٹ میں یہ تو ہمارے دماغ میں ریڈی ہے ہمارے ہمارے لئے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے لیکن جب اس کو پریکٹیکلی کرنے کی باری آئے گی تو اس ہی نہیں کر سکتے سوری سوری تو بہرحال ایک معاملہ جو ہے وہ یہ تھا اچھا اب اس میں ایک اور میں خبر طرح شیئر کرنا چاہوں گا یہ ڈاکٹر مہیت پیرزادہ سینئر انکر پرسن بڑے قابل اعترام ہیں بڑے بھائیوں کی طرح میں نے ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہے ایک دبائی جانے کا وہ ہوا تھا موقع ملا تھا تو اس پہ ڈاکٹر مہیت پیرزادہ کے ساتھ بڑی اچھی سٹنگ رہی تھی انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ انکشاف اس کو میں کہوں یا نہ کہوں لیکن جو انہوں نے بات کہی ہے میں ورڈ ٹو ورڈ ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انہوں نے کہا ہے اس کو آپ بلکل کنفرم نہیں کر سکتے خبر دے رہے ہیں یہ خبر بڑی اٹرسٹنگ ہے اس کی جو پہلی لائن ہے انہوں نے کہا اس کو آپ بلکل کنفرم نہیں کر سکتے کہ کہیں کوئی یہ بھی پلان بنا رہا ہے اس کو آپ بلکل کنفرم نہیں کر سکتے کہ کہیں کوئی یہ بھی پلان بنا رہا ہے اس کو ضروری ہے بیان کرنا نہیں کنفرم کر سکتے لیکن ضروری ہے بیان کرنا کہ رانہ سناؤللہ کو ہی اگر کھڑکا دیا جائے اب کھڑکا دیا جائے تو یہی ہوتا ہے کھڑکا دیا جائے تو تمام طرح ملبع عمران خان اور طریقہ انصاف پر ڈالا جا سکے گا اب آپ نے ذرا ایک ایک غور سے نا ایک ایک جملے پر دھیان دینا ہے کنفرم نہیں کر سکتے رانہ سناؤللہ کو کھڑکا دیا جائے اور ملبع ڈال دیا جائے تحریک انصاف کے اوپر بڑی سیریس قسم کی بات ہے اور جس نے مجھے بات کہی ہے بتائی ہے اس کے بہت اچھے سورسز ہیں بہت اچھے اس کے سورسز ہیں بہت کریڈبل سورسز ہیں جس شخص نے یہ کہا ہے پہلے تو اس سے واقف کوئی نہیں ہے میں دعا تو آپ نہیں جانتے بھائی کون ہے وہ وہ کوئی گنگو تلی بھی ہو سکتا ہے ماجہ پلوان بھی ہو سکتا ہے بلہ ٹرکہ آلا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ببو bhi ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتے اس کو لیکن اس کا شمار کسی بھی سٹیچر آف ایمیجنیشن سے ان لوگوں میں نہیں کیا جا سکتا جو وائل سپیکولیشنز کرتے ہیں آپ ان میں ان کو شمار نہیں کر سکتے جو وائل سپیکولیشنز کر سکتے ہیں وہ لوگ کون ہیں جو وائل سپیکولیشنز کرتے ہیں ایسا نہیں کیونکہ ان کی اپنی بات کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے کہ آپ اس کو بالکل بھی کنفرم نہیں کر سکتے یا محض افوائیں پھلاتے ہیں یہ ان کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا یا جن کے سورسز کریڈبل نہیں ہوتے لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کون ہے یہ تو انہوں نے بیسکلی یہ جو پوری ایک تھیوری بنائی ہے تھیوری کیا ہے تھیوری یہ ہے کہ جی رانہ سناللہ کو کھڑکا دیا جائے اور سارا ملبہ ڈال دیا جائے تحریک انصاف کے اوپر بندہ کون ہے جس نے یہ بات کہی ہے بندہ اس کا کیا وجود ہے اس کا اگاہ پچھا کیا ہے سانو کچھ نہیں پتا لیکن ڈاکٹر محید پیززادہ نے عوام کو یہ ایک انفارمیشن دی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پلان بھی کئی پر بن رہا اب مسئلہ یہ ہے میں ایک منٹ کے لیے اس کو یہ جو بھی یہ جو ڈبا بنایا ہے ڈاکٹر محید پیززادہ انہوں تسیوری اتھے رکھو انہوں چوکے نا انہوں میرے حالے ڈبے جا جو میرے حالے ڈبے جا جو کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو کنفرم نہیں کیا جا میں ان میں ڈاکٹر محید پیززادہ بننا پہ ہم اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا اس کو نہیں کنفرم کیا جا سکتا کہ عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں جو گولیاں چلیں کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے اوپر گولیاں چلانے کا مقصد یہ تھا کہ سارا ملبا جو ہے وہ اسٹالشمنٹ کے اوپر ڈال دیا جائے یا موجودہ حکومت کے اوپر ڈال دیا جائے کیونکہ اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی پلان بنا ہو کہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے وزیر آباد میں اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سے ہم ان کو تگڑا کرنے اس سے ہم ان کو پکڑنے اسٹیبلشمنٹ کو پکڑنے اور اس کے بعد ہم چار بندوں کے نام بھی کہہ دیں کہ جی چار بندے ہیں جن کے بارے میں میں نے ویڈیو بنا دی ہے اس کو آپ کنفرم نہیں کر سکتے میں بھی میں دکٹر مہیت پیر زیادہ بننے دی کوشش کرنا پہ ہیں اس کو آپ کنفرم نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوئی پلان بنا وہ وزیرہ باد میں یہ سارا واقعہ شاید اسی لئے ہوا یہ ہے طریقہ باردار ڈالنے کا میں کام بھی پا آتا تو میری پکڑائی بھی نہیں ہوگی اور ڈاکٹر مہیت پیر زیادہ نے اس طرح بیٹھ کے جو ہے نا پوری سٹوری بنا دی کہ مجھے میری ایک کریڈبل سورس سے بات ہوئی ہے اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی پلان بن رہا ہو کہ جی رانہ سر آلوہ کو کھڑکا دیا جائے اور سارا ملبہ پی ٹی آئی بھی ڈال دیا جائے نہ نہ کیا کریں نہ کریں تاڑی میر بانی نہ اے ہو جی کام کریا کرو یہ اس قوم کو نہ اتنا بے وکوف بنایا کریں آپ کی میر بانی بڑا سہلیہ ہے بڑا سہلیہ ہے یقین کریں تتر بتر ہو کے رہ گئے دنیا جہان کی کنسپیریسی تیوریز دے 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 مت مار دی اس پوری قوم کی کبھی پینتیس پنکچر کے نام کے اوپر کبھی کسی تیوری کے نام کے اوپر کبھی امریکی سازش کے نام کے اوپر امریکی سازش ہوگی پچپن جلسے آپ نے کرا دی ہے اب آپ امران خان سے پچپن جلسے اس کام کے اوپر کروا دیں نہ کیا کریں اس طرح کوئی کریڈبل آپ کے پاس کوئی بات ہے کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے آج آپ کو اس بات کے اوپر عدالت میں اگر بلالیا گیا کہ جناب ڈاکٹر محید پیزدادہ صاحب بتائیے یہ کس نے پلان سنایا ہے آپ کو کیونکہ رمیمبر وان تینگ ویدھر یو لائک ہم ویدھر یو ہیٹ ہم رانہ سناولہ اس ملک کے لئے انٹیریر منسٹر ہیں اس ملک کے اور آپ ان کو کھڑکانے کی بات کر رہے ہیں ان کو کھڑکانے کی بات کر رہے ہیں رانہ سناولہ کی سٹائل آف پولٹک سے کوئی میں کوئی بہت متاثر نہیں ہوں نہ ان کا میں کوئی فین ہوں but still he is the انٹیریر منسٹر of this country اور آپ ان کو کھڑکانے کی بات کر رہے ہیں آپ کو کل کو عدالت میں اگر بلالیا گیا اور وہاں پہ کہہ دیا کہ ڈاکٹر بتائیے یہ بات آپ کے پاس کھاں سے آئی ہے کس نے آپ کو کہی ہے یہ بات کون یہ پلان بنا رہا ہے کون سے ایسے اناثر ہیں تو آپ وہاں پہ کہہ دیں کہ جی وہ میری ایک سورس ہے جس کو کوئی نہیں جانتا for god's sake for god's sake doc میں بڑی آپ کی ریسپیک کرتا ہوں لیکن اتنا بڑا ہوائی فائر نہ مارا کریں جو جڑا پھڑیا ہی نہ جائے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر تو واقعی کوئی ایسا پلان ہے تو پھر تو بیشک آپ بے نکاب کریں بے الکل آپ کا رائٹ ہے اس کو پوری طرح بے نکاب کرنے کا لیکن اگر نہیں ہے اے ہوائی شلیاں نہ چھڑیا کرو اس کے علاوہ جناب فیاضل حسن چوہان صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کمال لینگویج کے اندر مطلب ظاہری بات ہے what else do you expect from him اچھا مجھے بہت سے لوگ کومنٹس کے اندر اکثر یہ بات کہتے ہیں اور میں فیاضل حسن چوہان کی جو اگلی بات ہے میں شیئر کرنے سے پہلے میں اس بات کا ذرا جواب دینا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ جی آپ کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں یہ فیاضل حسن چوہان اندر علی امین گنڈا پور ان لوگوں کے اوپر یا شیخ رشید وہ جو بلاول کے بارے میں الابشلاب بولتا رہتے ہیں آپ کیوں اس کے اوپر بات کرتے ہیں یا کیوں ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں بات ٹائم ضائع کرنے کی نہیں ہے میں پتہ تے لگے نا کہ یہ گندگی کہاں تک سرائیت کر چکی ہے آپ کو پتہ تو لگے کہ ہماری جو پولٹکس کا لیول ہے وہ آج کدھر آ چکا ہے اور اسی طرح میں پہلے میں کرتے ہیں میں نے ابھی پچھلے ویلوگ کے اندر پچھلے ویلوگ کے اندر جو پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین کی آڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں میں نے اس کی مزمت کی ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک گندگی ہے کہ اگر آپ پاکستان طریقہ انصاف کی خواتین کی آڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں کل کو نون لیگ کی بھی آ سکتی ہے WięcWhat dofinpcience اور if I have to pinpoint I have to show you کہ بھئی یہ ہو رہا ہے I'm pretty short آپ اپسے بہت سے لوگوں نے فیاضل حسین چوہان کی ٹویٹ دیکھی بھی نہیں ہوگی میں دکھاؤں گا آپ کو میں یہ status یہ کا فیس بک پہ پتہ نہیں کومنٹ ہے یہ ٹویٹ ہے میں دکھاؤں گا ضرور آپ کو آپ کو پتہ لگے آپ کو پتہ لگے تو آپ کو پتہ لگے کہ کون کتنا کا وہ پانی کے اندر ہے یہ کیا فرماتے ہیں نواز شریف سے بہادری ادھار میں لینا ایسے ہی ہے جیسے سنی لیون سے غیرت ادھار میں لینا ہے مطلب آپ ایک ایسی خاتون کا معازنہ جو ہے اس ملک کے فارمر پرائیم نیسٹر کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ زیادی بات ہے میں اس خاتون کا ماضی کیا رہا ہے میں اس طرف میں جانا نہیں چاہتا لیکن چوہان صاحب وائی کانٹ یو بھی اسد عمر وائی کانٹ یو بھی شام امود قریشی وائی کانٹ یو بھی زلفی مخاری کیا بات ہے ایسا کیا ہے ایسا کڑا سوفیر ہے جڑا تانو جڑا سکون نہیں لیند دن دا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا واقعی چوہان صاحب آپ کا واقعی اتنا دل کرتا نا اس قسم کی لینگویج بولنے کو آؤ ذرا میرے نا بیٹھو کسی آؤ ذرا بیٹھو میں بھی ذرا ایک منٹ کے لیے نا ذرا وہ اپنے صحافی والی جو ٹوپی ہے نا اس کو اتار کر رکھوں گا سائیڈ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ذرا آپ پنڈی سے ہیں نا ذرا لورور پنڈی تو آپ اس میں ایک ساتھ ذرا بیٹھیں نا مت کیا کریں ایک منٹ کے لیے ذرا اندازہ کیجئے آج کے بچوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں آپ اس قسم کے مضا جس بچے کو آپ نے تو لکھ دیا یہاں پہ سنی لیون سنی لیونی جو جو بھی ہے یہ اس کا آپ نے نام لکھ دیا آج کے ایک چھوٹے سے بچے کو جو سوشل بیڈیا کو موجود ہوگا کہ یار اے فیاضل ازن چوار نے کڑی کڑی دی کال کی تھی ہے وہ جائے گا گوگل پہ وہ جا کے لکھے گا وہاں پہ اور اس کے بعد جب وہ پتہ لگے گا اچھا ہے اس خاتون کے ساتھ آپ نے کمپیر کیا ہے یہ کیا میسیج ہے آپ کبھی سوچ سکتے تھے کبھی ایک منٹ کے لیے بھی سوچ سکتے تھے کہ تحریک پاکستان کے جو لیڈرز تھے علامہ محمد اقبال علامہ اقبال صاحب قائد عظم محمد علی جناس لیاقت علی خان صاحب یہ جتنے بھی لوگ تھے کبھی ان کے موہ سے ایسی ڈسکسٹنگ باتیں سنیئے کبھی آپ نے یہ سنیئے کبھی آپ نے اور پھر آپ کہتے ہیں جی نیا پاکستان ہم نے بنا گیا نیا پاکستان اس طرح کا بنے گا ریاست مدینہ اس طرح کی بنے گی جس کے اندر یہ لنگ میں جوز ہو رہی ہے اس کے علاوہ آگے ایک اور علم اور دانش کے موتی یہ فواد چوئی صاحب یہ کیا لکھ رہے ہیں عمران خان پر تنقید وہ سیاسی ہجڑے کر رہے ہیں جو زندگی میں کبھی کانسلر کا الیکشن نہیں لڑے ان کی اوقات یہ ہے کہ یا تو مقصوص نشستوں پر آتے ہیں یا مقصوص احکامات پر جورت ہے تو عوام کے سامنے خود کو پیش کرو اچھا سیاسی ہجڑے ہجڑے فواد چوئی صاحب نے ایک بڑے لبرل انسان ہے میں جانتا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں ان کو ایک بڑے لبرل انسان ہے بلکہ ایک چینل میں جب یہ کام کرتے تھے تو اس وقت ایک دوسر اس چینل کے ایک اور انکر کے ساتھ ان کا پھڑا ہی صرف اس بات کے اوپر ہوتا تھا کہ وہ بڑے رائٹس تھے اور یہ بڑے لبرل تھے تو ان کا آپس میں پھڑا بھی رہا ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ دونوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں لیکن ایکچولی یہ لفظ استعمال کرنا ہجڑا ٹھیک ہے 2023 میں ہم آ چکے ہیں اور آپ کی جماعت کے اندر میں اچھی طرح جانتا ہوں بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ٹرانس جنڈرز کے لیے بڑا کام کیا ہے ان کی آئیڈنٹیٹی کے لیے ان کی بہتری کے لیے بہت کام کیا ہے آپ یہ ہجڑے کا لفظ جو ہے وہ اگلے کی انسلٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ہجڑے ہیں چوہشہ اب ایک منٹ کے لیے تو سوچ لیا کر رہے ہیں آپ دو دن آپ اندر رہے تھے دو دن کے لیے آپ اندر گئے تھے تو باہر آ کے نا آپ کاشیب باسی صاحب کی شو کے اندر بیٹھ کے آنسو نکلائے تھے آپ کے ثر دو دن کیونکہ اس وقت ہمیں بھی یہ فیل ہوا گیا آپ کے ساتھ جو ہے نا ہیومن رائیس وائیلیشن ہوئی ہیں آپ کے ساتھ لیکن یہاں پہ آپ نے جس قسم کی یہ لینگویج استعمال کی نا ویری ویری بلو یو مچ بلو او ووٹ یو آر یا جو آپ کا سٹیچر ہے یا شاید آپ کو یہ اساس نہیں ہے کہ آپ کا سٹیچر کی ہے می بھی آپ کو خدیر اس بات کا نہیں ہے آئیڈیا شباز گل صاحب ایک ٹویٹ ان کی بھی ذرا ملاحظہ فرمائی ہے انہوں نے کہا جی حکومت نے جس جس چینل پر پابندی لگانی ہے لگا لے لوگوں کو اب عمران خان کی ہر تقریر ہر لفظ زبانی یاد ہے وہ شباز گل صاحب زبانی ان کو اس لئے یاد ہے کیونکہ وہ ہر تقریر ایک جیسی کرتے ہیں جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اے بی سی ڈی ای 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 چائی جے کے الو میرو پی کیو آر ای سٹی یو بی ڈی و ایک سوائی زی یہ پور ہے کہ پورے چھبیس لیٹرز جو ہے نا ان کو زبانی رٹ چکے ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کی ہر سپیچ اسی لئے زبانی یاد ہے کیونکہ ساری ہر سپیچ کا جو کانٹنٹ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے میں عمران خان صاحب کی سپیچ کے نا میں آج آپ کو بلکے کام کھوں گا آپ نے نا ایک آج تار میں ہوم وقت دینے لگا میں آج تارہ ٹیچر بننے لگا آج میں آپ کو ہوم وقت دیتا ہوں عمران خان صاحب کی آپ سپیچ اٹھا لیجئے آپ کو پندرہ سے بیس پوائنٹس نہ ایک جیسی سارے ملیں گے ہر تقریر میں وہ جب کبھی کبھار آخری اٹھارہ انیس بیس والا ہوتا ہے وہ پہلے ون ٹو تھری پہ چلا جاتا ہے جو ون ٹو تھری والا ہوتا ہے وہ گیارہ بارہ تیرہ پہ چلا جاتا ہے جو چودہ پندرہ سولہ پہ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ تین چار پانچ پہ چلے جاتے ہیں بس اسی تقریر کو سارا جمبل اپ کر دو اور ہی سمانتا دوبارہ ملے گا بس وہ جس طرح سزوکی محران تھی نا بلکہ وہ سزوکی محران جو ہے نائنٹین ایٹیز کے اندر آئی تھی آخری دم تک وہ ایک ہی گاڑی جو ہے نا وہ بنتی رہی ایک ہی گاڑی بنتی رہی پوری دنیا سے وہ گاڑی ختم ہوگی پاکستان سے نہیں ختم ہوئی تو یہ عمران خان صاحب کی تقریر بھی جو ہے نا وہ پاکستانی سیاست کی سزوکی محران ہے ایک ہی وعدے ایک ہی دعوے ایک ہی چیزیں جو ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے خیر اگلی ویڈیو میں جناب دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ